اسلام علیکم جی امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں بلکل ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کو ایک بہت ہی زبردست بہت ہی اچھا ایک سیرم بنانا سکھا رہا ہوں جو ہیر کے لیے ہے آپ کے ہیر کے اوپر جتنی بھی پرابلوم ہے ایمین کہ اگر آپ چمک لینا چاہ رہے ہیں بالوں کو سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی فنکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سیرم کو بنا کے لگا کے جائیں بالوں کو آپ سٹیپنر لگا کے جائیں آپ اپنے رف بالوں کو جو آپ کے کافی زیادہ بال جھاڑو کی طرح بن چکے ہیں ان بالوں کو آپ کس طرح سے ریپیر کر سکتے ہو اور آپ کے بالوں میں شائننگ کس طرح آ سکتی ہے یہ میں ابھی آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہا ہوں اور اس کو آپ سکس منت تک بنا کے تو سیو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے فریش ایلویرا جیل کے دو چمچ فریش ایلویرا جیل کے دو چمچ یہ میری فیوریٹ جیل ہے اور یہ الحمدللہ ہمارے اپنے گارڈن کے یہی میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو چاہیے کنڈیشنر کنڈیشنر آپ کے پاس کوئی بھی ہو تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ایڈ کریں دو چمچ کیراتین سوفٹین ہے اس میں اس لیے میں گلوزی پیرس کا ہی ہمیشہ جب بھی سیرم بناتا ہوں تو اس کا ہی یوز کرتا ہوں گلوزی پیرس کا کیراتین سوفٹین اس میں موجود ہے اچھا اس کے بعد ہمیں چاہیے کوئی سابی ہیر سیرم کوئی سابی ہیر سیرم آپ لیں گے دو ٹی سپون اتنی شاندار چیز ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کا یوز کریں گے تو آپ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنی لائف میں اس کا اس کا یوز کرتے رہیں گے اس کو کبھی بھی آپ فراموش نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم ویٹامین ای یہ دو چمچ اس میں ایڈ کریں گے ویٹامین ای کے دو چمچ یہ ہے ہماری کوانٹیٹی اچھا اگر آپ کے پاس ویٹامین ای سیرم نہیں موجود تو آپ ویٹامین ای کے کیپسول جو اچھے والے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں کام سے کام فائیو کیپسول آپ ایڈ کریں گے اس سیرم کے اندر اس ہیر سیرم کو بنانے کے لیے اور اس سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فریزی بال آپ کے کس طرح جو ہے وہ کور ہو جائیں گے اور آپ اس سیرم کو جیسے ہی اپنے بالوں میں اپلائی کریں گے تو آپ کے بال بہت ہی زبردست آپ کو شائنی نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب اس کا اس میتھر سے آپ اس کو بنا لیں گے تو بنانے کے بعد آپ کا یہ حلکا سا پیسٹ بن جائے گا اور اس کو آپ نے جب بھی اپنے بالوں پہ لگانا ہے تو آپ دونوں ہاتھوں پہ لے کے تو اس کو آئل کی طرح سیشن بائی سیکشن آپ اس کا بالوں میں اس کو اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ کے جو بال ہیں وہ فریزی نہیں رہیں گے الجے ہوئے بال ہیں وہ نہیں رہیں گے آپ کے بالوں میں جان آ جائے گی کافی اچھی شائننگ آ جائے گی سموتھنس آ جائے گی کافی زیادہ اس کو لگانے کے بعد اگر آپ بالوں کو جسٹ کنڈیشنر کر کے تو بالوں کو آپ سٹیٹ بھی کر سکتے ہیں بڑے پیارے سٹیٹ بھی ہو جائیں گے بال آپ کے انشاءاللہ یہ آپ بنائیں بنانے کے بعد مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو اس کے ریزلٹس کیسے ملے انشاءاللہ اور دوسری بات ہے اگر آپ کے بال جو ہیں وہ روٹ سے جو ہیں وہ ان کا ہیر فال ہے کہ وہ جڑوں سے نکل رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ماسک بہت زبردست ہے اس کو آپ روٹس پہ لگا کے تو پورے بالوں کو کور کر کے تو نیم گرم پانی میں ٹاول کو بھگو کے تو اپنے بالوں میں لپیٹ کے پندرہ سے بیس منٹ سٹیم دے کے تو اس کے بعد بالوں کو کنڈیشنر کر دیں اس سے آپ کے جو بال روٹ سے گر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ گرنا بند ہو جائیں گے ڈائیٹ اپنی ٹھیک کریں اور اس میں آپ جتنے بھی خوشک میں وجہ ڈرائی فروٹ آپ کے اس وقت ہے جو موسم کے لحاظ سے آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اس کا صفوف بنائیں اور چھوٹی علاچی اس میں ڈالیں زیادہ مقدار میں تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ ایک بہت ہی شاندار ہیر سیرم ہے لگا کے تو آپ کوئی بھی پارٹی ٹائنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے بالوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ رونک آئے گی اور آپ کے بال جو ہیں وہ بہت سموت ہوں گے اگر میرے ہینڈ اتنے سموت ہو رہے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے ہینڈ کے اوپر پرائمر لگایا ہوا ہے یہ پرائمر کی طرح اس وقت جو ہے وہ میرے ہاتھ مجھے فیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ جیسے ہی اس کا بالوں میں یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے میری فیملی میں میری جتنے بھی ریلیٹیو ہیں الحمدللہ اس کا یوز کر رہے ہیں اور آپ بھی کریں اور اپنے بھائی کو فیڈبیک ضرور دیں یہ بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے اس کو بنانے کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں ہر طرح کے ہیر اگر آپ کے بالوں میں جان ہے بھی پھر بھی آپ اپنے بالوں کو سوفٹ شائن بنانے کے لیے اس کا جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے بہت ریکویسٹ ہے کہ وائٹننگ کریم بنانے کے لیے کوئی اچھی سی چیز بتا دیں جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ وائٹننگ دے اور ہمارے فیض کو نقصان بھی نہ پہنچے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں وہ بھی میں بتا رہا ہوں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ